گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کیلئے قربانی کرنے والوں یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کیلئے قربانی کرنے والوں ذرا ہوش کے نہ خون لو یہاں تو جانور کی گردن پچھوری ہے وہاں تو اس میں اپنی گردن کٹائی اللہ فرمائے گا تُو جھوٹائے بہادر کہلانے کے لئے شہید ہوا تھا جس کے لئے تُو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلاح حاصل کر آج تیرے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گسید کر کے جہنم میں لے جاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں پورا بھی رکھ سکتے ہو لیکن اللہ کے لئے تو کوئی قربانی کرے قربانی کا جانور آنے کے بعد خودی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کلائے ہو پوچھا کس نے تھا اتنے کلائے ہو اور کتنے کبھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے ورنہ اور گوشت کی سیوہ کیا ہے قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرتِ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے قربانی کے مطالق سوال ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ آپ سنتے ہیں بار بار سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جو آیے کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے جو آیے کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما دیتا ہے قُل اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِمَعْبُوبَ آپ فرما دیں کہ میری نماز میری قربانیاں حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لئے ہونا چاہتی ہے قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں ہر کام اللہ کے لئے ہونا چاہتی ہے لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا کل تک ظاہری عامال میں دکھاوا تھا اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہوں پیدا اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اور لوگ اس پر گفتو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا آپ جانور کتنے کلاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے آپ جانور کتنے کلاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہیں اس لئے کہ حدیث پانک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے عامال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگرہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی اور فرشتے پیش گنیں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے اللہ فرمایے گا فرشتو تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے تمہاری نظر نیکی پر ہے میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے کیونکہ وہ علیم و مبزادی صدور ہیں وہ علیم و خبین ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے اے میرے فرشتو اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے اس لئے اسے غسیتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤں انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے کیوں لگا رہا ہے اللہ کے لئے ہونا چاہیے ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قرمانی کا سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کل قرمانی اللہ ماشاءاللہ اس لئے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے گوشت انہیں جانا کہاں ہے گوشت جائے گا کہاں گوشت تو کھانے لیکن نیت تو اچھی کرو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آمال سیکھنے سے پہلے آمال کی نیت سیکھا کرو اس لئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے نیت المومن خیرم من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر بیس سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں بیس سال ہی نہیں بلکہ سال بار بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں چھے مہنا بھی کافر رہے تو بھی جہنم میں اسی حالت پہ مرا تو جہنم میں ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہیں اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتم ہوا تو جنت میں کیوں ہیں عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے کافر کفر پر اس لئے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا اس لئے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے اور مومن جنت میں اس لئے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنب میں رکھ رہی ہے یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہاں تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا اس لئے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنب میں رکھے گی اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھیں گے پتا چلا کہ نیتوں پر عجر ملتا ہے تو آج مومنوں کو مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نکلے گا